لائک کریں سبس لائک کیجئے بے لائکر کو دبائیں ہمارے وجہ سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکیں میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں اب بھی مسلمانوں کے اندر اسلامی غیرت موجود ہے اب بھی مسلمانوں کے اندر دینی جذبہ موجود ہے اب بھی مسلمانوں کے اندر دین پر مر مٹنے کا جذبہ موجود ہے لیکن بات اتنی ہے کہ ہمیں جب کوئی اُبھارتا ہے ہم تھوڑی دیر کے لیے تیاب ہو جاتے ہیں لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں دراصل اب ہمارے پاس دو انسان ہیں بلکہ ہماری ذات دو انسانوں کا مرکب ہے ایک ہمارا باہر کا انسان ہے اور ایک ہمارا اندر کا انسان ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں ہمارا جو باہر کا انسان ہے اس کے چہرے پہ داڑی تو سجی ہوئی ہے اس کے سر پہ ٹوپی تو موجود ہے اس کے چہرے کی اشتراش کھراش تو بہت خوبصورت ہے اس کے لباس کی نفاست بھی بڑی عظیم ہے اس کے لباس کی طہارت بھی بڑی عظیم ہے میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں ہم نے باہر کے انسان کو اتنا خوبصورت بنایا کہ جو دیکھے ولی سے کم نہ کہے جو دیکھے خاشے سے کم نہ کہے جو دیکھے متنقی سے کم نہ کہے جو دیکھے حاضی نمازی سے کم نہ کہے میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں ہم نے اپنے ظاہر کو اتنا خوبصورت بنایا ہے کہ جب کسی محفل میں بیٹھ کر ہماری زبان سے گفتگو نکلتی ہے تو غالب کا وہ شیر یاد آتا ہے یہ مسائی تصوف یہ تیرا بیان غالب تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ باداخار ہوتا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں جب ہم اپنی محفلوں کے اندر گفتگو کرتے ہیں تو ہم ولی سے کم نظر نہیں آتے لیکن جب ہم اپنی تنہائیوں کا جائزہ لیتے ہیں جب ہم اپنی اکیلے پن کا جائزہ لیتے ہیں جب ہم اپنے کمروں کا اور اپنے شبستانوں کا جائزہ لیتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہماری جلوتیں ولی کہلوا رہی ہیں اور ہماری خلوتیں شیطان کا ننگا ناچ بن چکی ہیں اس لیے کہ اللہ کی حبیب مصنفہ کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءت فرمایا ایک دور ایسا آئے گا کہ دین کی باتیں صرف رسم و لباج کے طور پر کی جائے گی اور اس پر عمل نہیں کیا جائے گا آج دین کی باتیں کرنے اور سننے کے لیے ہزاروں کا مجمع تو اکھٹا ہوتا ہے لیکن دین پر عمل کرنے کے لیے ہم انگلیوں پر لوگوں کو گن سکتے ہیں یاد رکھیں دنیا پھر کے اندر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو پروپیٹنڈا ہو رہا ہے اور مسلمان جو زوال پذیر ہو رہے ہیں شاید اس کا ادراک ہم لوگوں سے زیادہ آپ کو ہو اس لیے کہ نیوز چینلوں سے زیادہ تعلق آپ کا ہے انٹرنیٹ سے زیادہ تعلق آپ کا ہے فیس بک سے زیادہ تعلق آپ کا ہے میں آج کے سنی اجتماع میں مقتصر سی دعوتی فکر دے کر رخصت ہونا چاہتا ہوں ہزاروں جوان ہیں اللہ کرے کسی کے دل میں بات اتر جائے اور کسی کی زندگی میں انقلاب پیدا ہو جائے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں سیلیا سے لے کر یمن تک دیکھیں یمن سے لے کر سعودی تک دیکھیں سعودی سے لے کر لیبیا تک دیکھیں اور پھر ہندوستان ہی کی حالات کا چائزہ لینے اللہ ہو اکبر میں دنیا بھر کے ممالک کی بات نہیں کرتا صرف اشارے دے کر اپنے ملک کی طرف آتا ہوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں ملک شام کے حالات کیا آپ جانتے ہیں بڑے بڑے شعورہ کو گزل کا عنوان ملا ہے ملک شام ملک شام اتنا خوبصورت شہر تھا ملک شام اتنا خوبصورت ملک تھا کہ اس کے شہروں کو لوگوں نے جنتِ عرضی کہا یمن اللہ ہو اکبر اس کے بہار کا حسن وجہ ہے اللہ ہو اکبر کس طریقے سے عدیبوں نے اپنی تحریروں کے اندر سجایا ہے میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں لیکن آج دیکھیں شام اجڑ چکا ہے ایران کی ایڑ سے ایڑ بچ چکی ہے یمن کے حالات آپ کے سامنے ہیں اور ملک ہندوستان میں کشمیر کی کیفیت آپ کے سامنے ہیں میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ایک وقت تو وہ تھا کہ جب مسلمانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کی کوئی ہمت نہیں کرتا تھا ایک مسلمان اگر کسی شہر میں قدم رکھ دیتا تو اہلِ باطل اس کے سامنے اپنی پلکیں بچھا دیاں کرتے تھے لوگ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کی ہمت نہیں کرتے تھے بھول گئے وہ دن ایک اسلام کا بدلے جلیل آیا تھا جس سے دنیا محمد ابن قاسم کہتی ہے اس کے ہاتھ پر ہر ساروں لوگ اسلام قبول کرتے میں نظر آئے سرکارِ گریب جباز نے ہندے کی زمین پر قدم رکھا ایک میرے خواجہ نے لبے داد کافیوں کو ایمان کی دولت عطا فرما دی آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کل کل مسلمان جس کلی سے گزرتا لوگ اس کا احترام کرتے لوگ اس کی تانظیم کرتے لوگ اس کو عزت کی نگاہ سے دیتے اگر بس میں مسلمان داخل ہوتا لوگ اٹھ کر کے کھڑے ہو جاتے اس کے لیے جگہ چھوڑ دیتے اگر ٹرین میں مسلمان داخل ہوتا لوگ اس کے لیے جگہ چھوڑ دیتے التاہو اکبر یہ ہماری تاریخ ہے بلکہ بس کی کسی تو کیا ٹرینوں کی سکت کیا اللہ کے سب کی قسم مسلمان جس پلک میں گیا ہے لوگوں نے اخت و تان چھوڑ کر کے مسلمانوں کی قدموں میں رکھ دیا جا اس کی وجہ کیا تھی دراصل ایک چھوٹی سی مثال میں آپ یہ سامنے پیش کروں گا کسی نے ایک آرٹیکل لکھا تھا اور اس آرٹیکل کا عنوان تھا وہ کیا عنوان تھا میں اس نے تو اپنے اعتبار سے دنیا کے اعتبار سے لکھا تھا لیکن اپنے جوان کو مثال کے ذریعے سے میں دین کی طرف ان کی فکروں کو ٹرن کرنے کی کوشش کروں گا دراصل ہوا یہ ہے یہ سارے زوال کے پیچھے بات کیا ہے آج ہم کہتے ہیں مسلمان نماز نہیں پڑھ رہے ہیں بے کہتا ہوں کہ کل کے مقابلے میں مسلمان آج نماز کو زیادہ پڑھ رہے ہیں کل کے مقابلے میں مسلمان دروش شریف شریف رب صلی اللہ علیہ وسلم دائمًا ابدا علی حبیب کا خیر خلق کلی کل کے مقابلے میں مسلمان آج داری کو زیادہ رکھ رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کل اکثر داریاں بوڑوں کی ہوتی تھی جوانوں کی داریاں کچھ کم ہوتی تھی الحمدللہ اب جوان بھی داری رکھ رہے ہیں کل تک کہ حج کے لیے شریف بوڑے جاتے تھے اب جوان بھی جا رہے ہیں پہلے سال میں دو مرتبہ حرم بھرتا تھا ایک حج کے موقع پر اور ایک رمزان المبارک کے موقع پر لیکن اب تو پورا سال حرم بھرائی نظر آتا ہے یعنی کہ آپ دیکھیں مذہبی جذبہ بیدار ہو رہا ہے کسی نہ کسی اعتبار سے بیدار ہو رہا ہے لیکن مذہبی جذبہ بیدار ہونے کے ساتھ مسلمانوں کا خویا و وقع ان کو نہیں مل پا رہا ہے مسلمانوں کی عظمت رفتہ جو ان کے ہاتھوں سے چلی گئی تھی وہ باباس نہیں مل پا رہی ہے مسلمان پسپی کے دلدل سے نکل کر اس عزت کی راہ کا مسافر نہیں بن پا رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے آج میں بہت غور کرنا ہوگا دل کے کانوں سے آنے والی گفتگو کو سنیں ایک آرٹیکل لکھنے والے نے لکھا تھا اور بات اس کی یہ تھی کہ ایک شہر بہت بڑے شہر کے اندر فٹبال کا جو ہے وہ ایک گیم ہو رہا تھا ایک کھیل ہو رہا تھا فٹبال آپ جانتے ہیں کہ پیروں سے جو ہے ایک گیند کو مارا جاتا ہے دو ٹیم ہوتی ہیں جو آمنے سامنے ہوتی ہیں اور وہ گیند کو اپنے پیروں سے مارتی ہیں اللہ اکبر ایک بہت بڑے شہر میں فٹبال کے حوالے سے گیم کا انعقاد تھا ایک دیہاتی بندہ اچانک اس میدان میں چلتے ہوئے پہنچ گیا لوگوں کی بھیڑ دیکھی لوگوں کی دلچسپی دیکھی تو دلچسپی دیکھنے کے بعد اس شخص نے اپنے آپ کو وہاں روکا اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی اتنا خوبصورت گیند ہے اتنا حسین و جمیل گیند ہے جس کو دیکھ کر کے دل بے قابو ہو جاتا ہے لیکن اتنے حسین و خوبصورت گیند کو لوگ اپنے پیروں سے مار رہے ہیں سب کے سب بل کر پیروں سے مار رہے ہیں وہ حیران تھا آخر اس گیند کا قصور کیا ہے اس گیند نے کیا قصور کیا ہے کہ پوری ٹیم کے ٹیم مل کر کے اس کو مارتی ہے اور پھر بات یہ ہے کہ جو چچنی زور سے مارتا ہے لوگ اس پر تالیہ بجا بجا کر اس کو دار بھی دیتے ہیں ہاتھ ہلا ہلا کر کے اس کو دار بھی دیتے ہیں حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ کسی کو مارا جا رہا ہے تو لوگوں کو دار دینے کی بجائے احتجاج کرنا چاہیے لوگوں کو خوش ہونے کی بجائے غمگین ہونا چاہیے اللہ اکبر وہ تیہاتی تھا وہ اپنے اعتبار سے سوچنے لگا فکر اور خیالات میں وہ ڈوب گیا ایسے میں ایک مفقر نے اس کے چہرے کی اتار چڑھاؤ کو پڑھا اس لیے کہ دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کتابیں کم پڑھتے ہیں چہرے زیادہ پڑھتے ہیں اللہ اکبر کسی مفقر نے اس کا چہرہ پڑھا اور چہرہ پڑھنے کے بعد اس جوان کو کہا کہ بھئی کیا بات ہے تم اتنی فکر میں کیسے ڈوبے ہوئے ہو تمہارے فکر میں ڈوبنے کی وجہ کیا ہے تو اس جوان نے کہا بابا یہ فلسفہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ اس گید کو لوگ مارتے کیوں ہیں اس کا قصور کیا ہے اس نے کیا قصور کیا ہے تو اس وقت اللہ اکبر اس جوان کو اکل کے مطابق اس مفقر نے جو بات سمجھائی وہ یہ ہے اللہ اکبر اس جوان نے کہا لوگ پتھر کو نہیں مارتے لوگ نید کو نہیں مارتے حالانکہ اس سے کم قیمت یہ ہے وہ لیکن یہ کتنا قیمتی ہے کتنا خوبصورت ہے اور پھر جب لوگ اس کو جتنا مارتے ہیں لوگ اتنی دعا دیتے ہیں اس کا قصور کیا ہے تو اس مفقر نے کہا تھا بیٹے کان کھول کر سن لے اور میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں تم بھی کان کھول کر کے سن لو کہا گیا تھا اس مفقر نے کہا تھا یہ گید بڑا خوبصورت ہے لیکن تو پوچھتا ہے کہ اس کا قصور کیا ہے تو اس کا قصور یہ ہے کہ یہ اوپر سے تو خوبصورت ہے یہ باہر سے تو خوبصورت ہے مگر اندر سے خالی ہو گیا ہے اس لیے اس کو پیروں سے مارا جا رہا ہے اور مران میں کے بعد مارکے والوں کا کوئی پیروں ہاتھ نہیں مگڑتا بلکہ دعا دی جاتی ہے تاویہ بجائی جاتی ہے بلا تمثیل بلا تمثیل اگر ایک گیر اوپر سے خوبصورت ہو جائے اور اندر سے خالی ہو جائے تو لوگ اس کو ٹھوکروں سے مارتی ہیں اور دنیا مارکے والوں کو دعا دیتی ہے آج بھی مسلمان داری کے اعتباس ہے دومی کے اعتباس ہے لباس کے اعتباس ہے مسجد یہ کمت و مینار کے اعتباس ہے سبانہ و یاد کے اعتباس ہے اوپر سے تو خوبصورت ہے لیکن اندر سے خالی ہو گیا ہے اندر کوف خدا رہی ہے اندر اس کے مصطفیٰ میں کی اس لیے دنیا میں تمہیں کانا جا رہا ہے تمہیں مارا جا رہا ہے تمہیں توا کیا جا رہا ہے تمہاری بسکیوں کو آگ لگائی جا رہی ہے تمہاری پیٹیوں کی آبو سے ہولی کھیلے جا رہی ہے تمہاری آبادیوں کو میرانیوں میں تبدیل کیا جا رہا ہے کیوں ہوں؟ اس لیے کہ تم اندر سے خالی ہو گئے اندر بھرا ہوا نہیں ہے میرے آقا نے فرمایا اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کے رسول نے فرمایا آج اپنے جیسا انسان دیکھ رہا ہو تو ہم گناہ نہیں کرتے اپنے جیسا انسان دیکھ رہا ہو تو ہم گناہ نہیں کرتے اور تنہائیوں کے اندر شیطان کے ہاتھوں کی کچھ پتری بن جاتے ہیں کیوں جو اپنے جیسے انسان کے خوف سے گناہ چھوڑ دے اور اللہ کے خوف سے گناہ نہ چھوڑے سرکار گوہ سے پاک نے فرمایا وہ زندیق ہے کیوں اس لیے کہ آپ نے اپنے جیسے انسان کے خوف سے گناہ چھوڑ دیا اور اللہ دیکھ رہتے گناہ کرتے اگر دیوار پر یا کسی تختی پر لکھا ہوا ہم دیکھ لیں کہ آپ سی سی ٹی وی کیمرے کی زد میں ہیں ہم فوراً آج تین سیڈی کرتے ہیں پان کھایا ہے تو کسی زینے پر تھوکتے نہیں گھٹکا کھایا ہے تو کئی تھوکتے نہیں کیوں شگریٹ ہاتھ میں ہوتی تو جلدے سے بجھا دیتے ہیں کسی پر اترودہ چکر مکر نہیں دیتے بہت سمل سمل کے چلتے ہیں کیوں یہی نہ کہ تم سی سی ٹی وی کیمرے کی زد میں ہو اگر تم نے کوئی غلط حرکت کی تو کیمرہ اسے کیج کر لے گا حیرت ہے کیمرہ کیج کر لے گا تو اپنے جیسا انسان دیکھے گا اور ہم اس کی نظروں سے گر جائیں گے اسی لیے نا انسان محتاط ہو جاتا ہے او نادان انسان اپنے جیسا انسان سی سی ٹی وی کیمرے میں تیری حرکتوں کو قید کر رہا ہے تو تو اتنا محتاط ہو جاتا ہے اللہ نے کراماً کہا تیبین کو تیرے کندوں پر بٹھا رکھا ہے سی سی ٹی وی کیمرہ مشٹے کر سکتا ہے وہ کبھی بند ہو سکتا ہے وہ کبھی بھول کر سکتا ہے لیکن واللہ میرے رب کے بٹھائے ہوئے فرشتے کبھی غفلت نہیں کر سکتے وہ تو ایک ایک حرکتوں کو لکھتے ہیں وہ تو ایک ایک باتوں کو لکھتے ہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں آج عبادتوں پر زیادہ زور دیا جا رہا ہے لیکن آج میں کچھ ہٹ کر آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں یاد رکھیں گناہ چھوڑ دو عبادت کم بھی کرو تو چلے گا اس لیے کہ جو نیکی کرے اور گناہ بھی کرے وہ اتنا قیمتی نہیں ہے جو گناہ کو چھوڑ دے گا وہ نیکی ہی کرے گا کیونکہ میرے اللہ نے فرمایا یا اے جوہناس اتقو اے لوگوں اپنے رب سے ڈھرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں اور آیت کا آخری ٹکڑا یہ ہے بے شک اللہ تم پرکڑی نگرانی کر رہا ہے تم اگر گاروں میں جا کر کناہ کرو تو بھی میرے اللہ کی نگاہ سے نہیں بچ سکتے تم ہوائی جانسوں میں جا کر کناہ کرو تو بھی میرے اللہ کی نگاہ سے نہیں بچ سکتے تم خدا کو دھوکر نہیں دے سکتے اللہ تمہیں اور مجھے دیکھ رہا ہے قرآن کہتا ہے تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے اللہ کتنے ساتھ ہے تو خود ہی فرماتا ہے نحنو اقربو علی من عبل البری وہ تمہاری شعر سے زیادہ قریب ہیں کمنٹ شیئر جروع کریے